اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل ویلکم ٹو نیو ٹاپک سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویسٹ مینجمنٹ لیکن وہ والا ویسٹ جو ریلیٹڈ ہوگا ہسپٹل کے ساتھ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ہیومن اکسریٹا کی بات کی دی کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کلیکٹ ریموو اور ڈیسپوس کرنا ہے لیکن وہ والا ٹاپک اب ختم ہو گیا ہے اور ہم آ جاتے ہیں ہسپٹل کی طرف کی کچھ نہ کچھ ایسا ویسٹ ہوتا ہے ہسپٹل میں کہ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے اس کو کس طرح سے ڈیسپوس کرنا ہے کلیر ہوگی بات تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہسپٹل میں اگر آپ دیکھ لے بہت سارے ایسے ویسٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہ کلیام جو ہے نا اس طرح سے باہر پینک رہے ہوتے ہیں لوگ اور پھر اس سے جو ہے نا بہت سارے خطرناک ڈیزیز جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ٹرانسمنٹ ہو سکتی کیونکہ ہسپٹل میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا تو بہت سارے ہسپٹل تو مطلب وہاں پہ تو ڈیزیز ہیں ڈیزیز ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ڈیزیز بندے کو نہ ہو وہ ہسپٹل کیوں آئے گا لیر ہو گئی بات تو اس طرح سے جب ایک جگہ استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہ ویسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب ہم بات کر لیں گے کہ ہسپٹل ویسٹ منجمنٹ کے ہے کیا چیز اس میں کون کون سے اسے ویسٹ اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا منج کرنا ہے اچھا ہسپٹل ویسٹ means all ویسٹ arising from your hospital ہسپٹل ویسٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ والا ویسٹ جو ہسپٹل سے arise and it is also called biomedical or health care ویسٹ مطلب ہسپٹل ویسٹ کو ہم دوسرا جو نام دے سکتے ہیں وہ ہے biomedical health waste and or health care waste اس کو ہم یہ دو نام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی studies shows that 1 0.5 to 2 kg of the waste is generated by per day in a large hospital مطلب جو پاکستانی studies ہیں اب وہ show کر رہی ہے کہ 0.5 سے لے کے 2 kg تک ویسٹ روینا ایک بیٹ پہ generate ہوتا ہے in the large hospital per day مطلب ایک دن میں ایک بیٹ پہ 0.5 to 2 kg تک ویسٹ روینا وہ generate ہوتا ہے تو مطلب ایک اگر مثال کے طور پر پانسو بیٹ ہسپٹل ٹھیک ہے تو اگر ہم پانسو بیٹ ہسپٹل ہے اور اس کو جو ہے نا ہم 2 kg سے یا جو ہے نا 1 kg سے بھی ملٹیپلائے کریں تو اس سے کیا بنے گا ٹھیک ہے مطلب آل موز جو ہے نا 500 kg ویسٹ روینا وہ پر دے جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے کلیر ہو گئی بات تو یہ امپورٹنٹ ہے ہماری لیے اچھا اس کی علاوہ امپورٹنٹ سگنیفیکنس اینڈ ہسپٹل ویسٹ کیا چیز ہے امپورٹنٹس یہاں پہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سرنجز ہے بلیڈز ہے جتنی بھی شارپ مٹیریل ہے سو اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہیپٹائٹس اے ہے تو اگر آپ نے وہ انجیکشن یہاں پہ استعمال کر دیا اور انجیکشن کو آپ نے صحیح طرح سے رسپوز نہیں کیا تو اس انجیکشن سے کیا ہوگا اس انجیکشن مثال کے طور پر اگر وہ دوسری جگہ پہ جو ہے نا پرک کر لیتا ہے یا وہ جو ہے نا شارپ کسی انجری لگ جاتی ہے کسی بندے کو تو وہ کیا ہوگا اس کو یہ اچھا ای وی جو ہے نا جو ہپٹائٹس اے ہے یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں کلیر ہو گئی بات تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ میں نے اگزامپل دیا یہاں پہ اگر آپ دیکھنے بی سی کی بات ہو رہی ہے ایچ ای وی کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ایمپروپر ڈسپوزل پریکٹس ایس آلسو انکرش ایلیگل ری یوز ان ڈسکارڈ سیرنجس آئی وی ٹیوز بلیڈ بیگز ایٹس اکرہ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو شارپ اور جو چیزی بھی یوز ہوتی ہیں آئی وی ٹیوز یوز ہوتی ہے بلیڈ بیگز یوز ہوتے ہیں تو وہ اس کی جو ہے نا میس یوز کیا جاتے ہیں اللیگل ری یوز کیا جاتے ہیں مثال کی طور پر آپ نے یہ سڑکوں پہ دیکھا ہو گیا نا بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں سرنجس کے ذریعے وہ نشہ کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس یہ سرنجس کہاں سے آتے ہیں وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں جہاں پہ یہ سرنجس ڈسپوز ہوئے ہوتے ہیں وہ لیکن وہ آپ دیکھ لیں بہت ساری سرنجس جو ہے نا وہ اسی طرح سے سڑک پہ پڑے رہتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے نا یہ کیا ہے امپروپر ڈسپوزل پریکٹسز ہے کلیرو کی بات تو یہ ہمارے پاس امپورٹنس ہے کیونکہ اگر ہم اس کی جو ہے نا سگنیفیکنس نہیں تھی تو یہ ٹاپک بھی نہیں ہوتا لیکن یہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹ ہے وہ خطرناک ہے اس سے بہت سارے ڈیزیز جو ہے نا وہ سپریڈ ہو سکتی ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں about the types of the hospital waste کی ہمارے پاس hospital waste میں کون کونسی ایسی hospital waste سے اچھا تو اگر ہم بات کر لے دیارہ two types of the hospital waste two types of hospital waste سے ایک ہے ہمارے پاس risk waste اور دوسرا ہے non risk waste risk waste کا مطلب ہے وہ والا waste جس میں infection کا risk disease پہلانے کا risk non risk کا مطلب ہے کہ اس میں اتنا جو ہے نا spread ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا کوئی ڈیزیز لگانے کا خطرہ نہیں ہوتا اچھا risk waste کی بات کر لیتے ہیں اس کی اگزامپلز بھی نیچے دیئے گئے ہیں in this group all those hospital waste are included which can put the life of a person at risk this group includes مطلب وہ والے waste جو hospital کی ہے لیکن وہ ایک پرسن کی ایک بندی کی لائف کو رسک میں ڈال سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ groups ہے ایک ہے ہمارے پاس infectious waste اب risk waste میں ہمارے پاس پہلا والا کون سا ہے infectious waste اب infectious waste ہمارے پاس کون سا ہے وہ ہے culture from the laboratory work جو laboratory میں work ہو رہا ہوتا ہے اس سے جتنے بھی مطلب waste نکلتا ہے یہ infectious waste ہوتا ہے کیونکہ laboratory میں کیا ہوتا ہے بہت سارے tests ہوتے ہیں تو وہ test اصل میں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ infection کو معلوم کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے bacteriaز وہاں پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ waste from the surgeon is a top atopsy's a topsy سے یا مطلب biopsy سے یا surgeries کے ذریعے جتنے بھی waste جو اینا وہ ہوتا ہے تو وہ infectious ہوتا ہے اس کے علاوہ waste from the infected patient مثال کے طور پر ابھی ایک patient ہے ٹھیک ہے اور اس کو hiv ہے ٹھیک ہے تو جو بھی material آپ اس کو جو ایک ایکوپمنٹس استعمال کر رہے ہیں یا edge والا ہے یا hepatitis والا patient ہے تو جو بھی ایکوپمنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو proper sterilize کرنا ہوتا ہے یا اس کو جو ایک نا discard کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ disposable مثال کی طور پر اگر syringes ہے تو پھر اس کو جو ایک نا discard کرنا ہوتا ہے اب یہ والا syringe جو ایک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ risk والا ہے کیونکہ اگر اس سے کسی بندے کو injury لگ گئی تو وہ بھی infected ہو جائے گا اس کے علاوہ infected animal from the laboratory جو infected animals ہوتے ہیں from the laboratory وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے animal hospitals بھی ہوتے تو وہاں سے بھی جو ہے نا جتہاں بھی ویسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس infected ہوتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں pathological waste کی طرف ٹھیک ہے تو pathological waste میں ہوا ایک ہو گئے infectious دوسرا ہے pathological اب pathological میں tissues ہو گئے organs body part fetuses ہو گئے blood and body fluids ہو گئے مطلب body سے related جتنی بھی چیزیں ہیں نا surgery سے related تو یہ ہمارے پاس pathological waste ہے clear ہو گئی بات اس کے علاوہ sharps اب sharps میں ہمارے پاس کیا ہے syringes ہیں blades needles broken glasses knives یہ ساری چیزیں ہمارے پاس sharp میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ sharp ہوتی ہے اس کے علاوہ pharmaceutical waste میں اگر ہم دیکھ لیں تو pharmaceutical waste ہمارے پاس کیا ہے کہ سرپلس ویکسین اور سیرا یا ڈرگز جتنے بھی ویکسینز ہے سیرم میں یا اس کے علاوہ ڈرگز وغیرہ ہے تو یہ ہمارے پاس پاس کیا ہے pharmaceutical waste ہے expired pharmaceutical products وہ products جو expired ہو گئے تو وہ بھی ہمارے پاس pharmaceutical waste میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ contaminated pharmaceutical product جو contaminated ہو گئے ہیں جو products خراب ہو گئے ہیں جو product اب استعمال کی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس pharmaceutical waste میں آ جاتی ہے اب یہ سارے waste کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس risk waste ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا بندے کو خطرہ ہے اس سے بندے کو خطرہ ہو جاتا ہے اگر یہ اس کی جو ہے نا contact میں آج ہے clear ہو گئی بات اب آجاتے ہیں non risk waste کی طرف اب non risk waste کا کیا مطلب ہے non risk کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلب اتنا جو ہے نا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کس طرح سے اب اگر آپ دیکھ لیں in this group all those hospital waste is included which is comparable to normal domestic garbage and present to the greatest risk no greatest risk کا مطلب ہے اس کا کہ جو آپ جو waste وغیرہ ہوتا ہے نا اس میں کوئی جو ہے نا اتنا risk نہیں ہوتا اب اگر آپ اس کی examples کو دیکھ لیں تو hospital میں صرف یہ بلا waste تو نہیں ہوتا جس syringes ہوتے ہیں بہت سارا documented work بھی ہوتا ہے لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی ایک waste میں آ جاتا ہے تو جس میں ہمارے پاس پیکیجنگز ہو گئی food products ہو گئی aerosols ہو گئی اس کے علاوہ papers اور cardboard اگر آپ استعمال کر رہے ہیں جتنی میری documentation آپ استعمال کریں وہ سارا کچھ کس چیز میں آ جاتا ہے نان رسک waste میں آ جاتے تو یہ ہمارے پاس دو waste سے ایک ہے risk waste دوسرا ہے ہمارے پاس نان رسک waste اچھا اب یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے کہ risk from the hospital waste ہمارے hospital waste سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے اب اگر آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ تو سارا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ HIV hepatitis B اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ وہی بات ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ simply سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کی طور پر یہ ایک hospital ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت سارا waste جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ produce ہوتا ہے اب مثال کی طور پر یہ ایک city ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ waste تو یہاں پہ generate ہو رہا ہے نا تو اس کی disposal ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک proper disposal system نہیں ہوگا تو وہاں پہ جتنے بھی nurses ہیں جتنے بھی staff ہیں جتنے بھی workers ہیں وہ at risk ہے کہ اس کو کیا ہو جائے infection ہو جائے ان syringes سے ان waste سے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ produce ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ sharps کی بات کریں ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگ sharps کے جو اینا domain میں رہتے ہیں تو ان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ ان کو infection یا injury کے chances ہوتے ہیں تو اگر proper ڈیس بنز نہیں ہے جو اینا labeling نہیں ہے تو اس میں پھر مسائل آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی علاوہ اگر آپ دیکھ لیں pharmaceutical ٹھیک ہے تو بہت سارے ایسی جو ہے نا medicines ہیں جو expire ہو چکے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے dispose نہیں کرتے تو پھر اس کو جو ہے نا مسئلے آ سکتے یہ تو ہو گئی hospital والوں کو خطرے اب اگر آپ اس waste کو جو ہے نا اچھی طرح سے out of the city یا اس کو incinerate نہیں کریں گے یا اس کی irrigation اس کو جو ہے نا dumping نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے نا city کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہے کس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر body parts ہے یا کوئی جو ہے نا feet ہے یا کسی سے آپ جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا وہ کٹا ہوا ہے within the surgery تو آپ نے اس کو dispose تو کرنا ہے نا اب اس کو اس طرح سے جو ہے نا paying تو نہیں سکتے سریاں جو ہے نا اس کو سڑک پہ تو نہیں پہنک سکتے یا کوئی side پہ تو جو ہے نا وہ نہیں پہن سکتے تو کس طرح سے کرنا ہے اس کی لیے آپ نے ایک proper area جو ہے نا وہ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یا تو وہ وہاں پہ dispose ہوگا ٹھیک ہے ایک یہاں پہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے نا incinerator لگانے incinerator جب میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں incinerator اب incinerator کیا کرے گا جتنا بھی یہاں پہ یہ ویس جو ایک منٹ اس کو میں clear کر دیتا ہوں ابھی دیکھ لو یا تو آپ نے incinerator ٹھیک ہے اور یا آپ نے اس کو جو انہیں dispose کرنا ہے with the proper area incinerator کیا کرتا ہے incinerator اصل میں اس کو جلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو burn کرتا ہے اور اس کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے اور جب یہ ashes میں convert ہو جاتا ہے تو پھر اس ashes کو جو ہے نا dispose کیا جاتا ہے ایک specific area میں اس کو جو ہے نا buried buried کیا جاتا ہے مطلب دبایا جاتا ہے زمین کے اندر تو یہ دو طریقے ہیں اب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو city کو بھی خطرہ ہوگا اور آپ کی جو اتنے بھی مطلب جو co-workers ہیں اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ risk from the hospital waste کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس hospital waste کا نقصان کیا ہوگا تو یہ وہی ہے کہ اس سے hepatitis b c اور aids جیسی بیماریاں پیٹ سکتی ہیں اس کی علاوہ اگر pharmaceuticals ہے تو وہ بہت زیادہ ڈائنجرس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں toxic corrosive flammable or reactive and explosive material ہوتا ہے تو اگر اسی جو ہے نا expire ہو جائے تو وہ اسی جو ہے نا یہ سارے مسائل آ سکتے ہیں آگ لگ سکتے ہیں بہت سارے مسائل so the most common injuries are burns کیا مطلب ہے کہ most common injuries کیا ہوتے ہیں burns ہوتے ہیں clear ہو گئی بات the type of the injury by the radioactive waste depend upon the amount and the type of exposure بطلب جو radioactive waste ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ کتنے exposed ہوئے ہیں اب پہ جاتے ہیں waste management team کی طرف کہ آپ نے جو ہے نا کس طرح سے کون کون سا اس team میں ہونا چاہیے تو اگر آپ دیکھ لیں بہت سارے waste management team میں جو ہے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ اس کی جو ہے نا نام دیکھ لیں so this team would include MS or head of the institution جو MS ہوتا ہے یا head of the institution ہوتا ہے وہ اس کو handle کرے گا مطلب وہ team میں ہوگا اس کے علاوہ heads of each hospital department جو each hospital department کی head ہے وہ بھی ان میں جو ہے نا شامل ہوں گے کیونکہ ان کو اپنی department کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا waste یہاں سے جو ہے نا produce ہوتا ہے infection control officer ایک infection control officer ہوگا جس کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا infection کو کس طرح سے control کرنا ہے کس طرح سے prevent کرنا ہے اس کے علاوہ chief pharmacist pharmacist کو بھی involve کرنا ہے radiological officers کو بھی involve کرنا ہے senior matron کو بھی جو ہے نا وہ آپ نے involve کرنا ہے اس کے علاوہ hospital supervisor جو ہے نا اس کو بھی involve کرنا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک plan بنا سکے اور اس کو جو ہے نا manage کر سکے اچھا so the team west management team will develop a plan called west management plan and then implement it in the institution according to the responsibility put on the respective team member each team member should review the existing arrangement of for the west management in their own area and responsibility and give suggestion how the new system can be implemented there کیا مطلب ہے اس کا کہ جتنے بھی لوگ آپ نے hire کی ہوئے ہیں نا جو ٹیم ہے اس کو جو ہے نا آپ نے suggestions لینے کہ آپ کی department میں کس طرح سے ہم جو ہے نا ویسٹ کو manage کر سکتے ہیں کس طرح سے infection کو کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے جو risk والے matters ہیں اس کو ہم جو ہے نا remove کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ سارا ٹیم اپنا کام کرے گا plan بنائے گا اور پھر اس کو implement کیا جائے گا اچھا اس کے علاوہ hospital waste کو پھر کس طرح سے dispose کرنا ہے تو وہ میں نے آپ کو already بتا دیا کہ یا تو اس کو incinerate کرنا ہے burn کر دیں incinerator machine ہوتا ہے it is a very expensive machine اور پھر جو ہے نا یہ hospital میں لگایا جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے نا جتنے بھی risk والے hospital waste ہوتے ہیں وہاں پہ incinerate کیا جاتا ہے incinerate کا معلوم مان جلا دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے نا almost one thousand one thousand ڈیگریسنسیس کی ہیٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرا ہے landfill ایک لینڈ آپ نے بنایا ہوتا ہے وہاں پہ سارا جو ہے نا waste کو آپ بھری کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا اس کو دفن آتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو یہ ہمارے پاس hospital management کی طریقی ہے کس طرح سے آپ نے کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا topic ختم ہو گئے انشاءاللہ next lecture میں بات کریں گے about the environmental pollution اور انشاءاللہ وہ ہمارے topic کا ہمارے اس chapter کا last topic ہوگا پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا جائیں گے mental health کی طرف epidemiology کی طرف اور وہ سارے chapters کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے تب تک کیلئی اجازت دیں السلام علیکم